گاندھی وارڈرہ پریوار کے خلاف کانگریس میں اٹھے باغی سر اور ایک کے بعد ایک چناوی ہار سے ترست گاندھی وارڈرہ پریوار دیش کی سیاست میں اپنا وجود کھوتا جا رہا ہے ایسے میں کانگریس ہی نہیں یو پی اے کے استرطو پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں وجہ یہ کہ بہار چناو میں جس طریقے سے آر جی ڈی کے ریتر شیوہ نرد تیواری نے کانگریس اور خاص طور پر راہل گاندھی اور پرینکہ گاندھی وارڈرہ کے خلاف موچا کولا تھا اس کے چلتے ہی یو پی اے کے بخراو کے سنکیت ملنے لگے سوال یہ اٹھنے لگا کہ گاندھی وارڈرہ پریوار کانگریس کا ہی بھلا نہیں کر پا رہا ہے تو یو پی اے کا کیا کرے گا اور یہ بھی کہ جب کانگریس کے ہی بڑے نیتا گاندھی وارڈرہ پریوار سے کانگریس کی آجادی چاہتے ہیں تو اس پریوار کے نیترتو کو یو پی اے کو کیوں سوکار کرے حد تو تب ہو گئی جب اتحاسکار رانچندر گوہا نے بھی گاندھی وارڈرہ پریوار کو کانگریس چھوڑ کر جانے کی صلاح دے ڈالی ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یو پی اے کا اگلا چیئر پرسن کون ہوگا سونیا گاندھی جیسے تیسے کر راہل گاندھی کو کانگریس کا ادھاکش تو بنوا سکتی ہیں لیکن یو پی اے کا چیئر پرسن نہیں اس لیے یو پی اے کے چیئر پرسن کی خوج تیز ہو گئی ہے سوتر بتاتے ہیں کہ سونیا گاندھی سے یو پی اے کی کمان اب شرط پوار کے ہاتھوں میں دینے کی تیاری ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو اسی سال کے شرط پوار یو پی اے کے اگلے چیئر پرسن ہوں گے سونیا گاندھی کے ودیشی ہونے کا مدد اٹھا کر کانگریس چھوڑنے والے پوار نے دو ہزار اکتارہ میں کہا تھا کہ سونیا گاندھی خود پی اے بننے کا سپنا دیکھ رہی تھی لیکن اب وہی شرط پوار یو پی اے کے چیئر پرسن بنیں گے لیکن کانگریس کا ایک گٹ اب بھی راہل گاندھی کے بھروسے ہے وہ چاہتا ہے کہ راہل گاندھی ہی کانگریس اور یو پی اے کی ذمہ داری سنبھالیں سوتروں کا کہنا ہے کہ راہل گاندھی نے پارٹی کے ساتھ ساتھ یو پی اے کی ذمہ داری سنبھالنے سے بھی انکار کر دیا ہے ایسی ستھی میں تیہ ہے کہ راہل گاندھی یو پی اے کا چہرہ ہوں گے وہیں چیئرمند کی ذمہ داری شرط پوار سنبھالیں گے جو یو پی اے کے سب سے ورشت نیتا ہیں لیکن راہل گاندھی کو لے کر پوار کے بچار ایسے ہیں جو کانگریس کو پسند نہیں شرط پوار نے حال ہی میں کہا تھا کہ راہل گاندھی میں نرنترتا کی کمی ہے یعنی وہ ایک پارٹ ٹائم پولیٹیشن ہیں پوار کے اس بیان کے بعد کانگریس نے مہا وکاس اگھاڑی سرکار سے سمرتن واپس دینے کی دھمکی تک دے ڈالی تھی بلا صاحب تھوراٹ جیسے نیتا نے کہا تھا کہ پوار کو راہل گاندھی کے بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں ہے مطلب یہ کہ پوار اگر یو پی اے کے چیرمن بنتے ہیں تو کانگریس کے ساتھ ان کی کھینچتان جاری رہے گی اس سے پہلے چین کو لے کر راہل گاندھی کی بیانبازی پر سوال اٹھاتے ہوئے پوار نے کہا تھا کہ راہل گاندھی کے مددوں پر راج نیتی نہیں کی جانی چاہیے بیہار کے چنابوں کے نتیجوں کے بعد سایوگی راہل جنتا دل کے نیتا نے بھی راہل گاندھی پر سوال اٹھائے تھے مانا جا رہا ہے کہ پوار کو یو پی اے کی ذمہ داری دینا کانگریس کی مضبوری ہے کیونکہ یو پی اے کی کئی پارٹیاں راہل گاندھی کو اپنا نیتا ماننے سے انکار کر رہی ہیں کانگریس سے الگ ہو کر الگ پارٹی بنانے کے باوجود پوار کی ان سی پی زیادہ تر سمیں ان کے ساتھ گٹھ بندھن میں رہی ہے یو پی اے کی دونوں سرکاروں میں خود پوار بھی منتری تھے مہاراستر میں بھی دونوں دل سرکار چلا چکے ہیں شویسینہ کے نترتوالی موجودہ مہابکاس اگھاڑی سرکار میں بھی دونوں پارٹیاں شامل ہیں سونیا گاندھی دوہزار چار سے ہی یو پی اے کی چیئر پرسن ہیں یو پی اے کا گٹھن اسی سال عام چناووں کے بعد ہوا جب کانگریس نے بام دلوں کے سمرتن سے منموہن سنگھ کے نترتو میں سرکار کا گٹھن کیا تھا دوہزار سترہ میں راہل گاندھی کانگریس کے ادھکش بنے لیکن دوہزار انیس کے لوگ سبح چناووں میں ہار کے بعد انہوں نے ادھکش پت سے استیفہ دے دیا